بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جیاد انساری اور میرے ساتھ ہیں ماری انساری آج ہم بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت ہی چاہت کے ساتھ آپ سب لوگوں کے لیے بنانے جا رہے ہیں ساگ جو کہ ہمارے پنجاب کی شان ہے اور پورے پاکستان کی پسند ہے بہت آسان ریسیپی ہے بہت ہی چلی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیپی شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ڈیر کلو ساگ جو ہم نے کٹ کے اچھے سے دھو لیا تھا اس کو ڈالیں گے اس طرح پتیلے میں اور ہاف کے ہمارے پاس ہے پالک اس کو بھی کٹ کے اچھے سے دھو کے ہم نے رکھا ہوا تھا اب اس میں ڈال دیں گے دو گلاس پانی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور اس کو گلنے میں لگیں گے تقریباً ایک سے پونہ گھنڈا تو اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ تاکہ یہ اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھیں جی تقریباً چالیس سے پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا ساغ اور جو پالک ہے وہ اچھے سے گل چکے ہیں تو ادھر سائٹ پہ ہم کیا کریں گے ہم سائٹ پہ کڑائی میں کوکنگ آئل ڈالیں گے تقریباً ڈیر کپ اور اس میں ڈالیں گے دو عدد پیاس اور یہاں پہ پیاس کو ہم تھوڑا سا گولڈن کلر دیں گے اور یہ جو ہمارے پاس ساغ ہے یہ سرسوں کا ساغ ہے اور اب اس میں ڈال دیئے ہیں دو کھانے کے چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے تو یہاں پہ آپ نے پیاس کو تھوڑا سا براؤن کر کے رکھنا ہے یہ بہت اہم چیز ہے یہاں پہ ہم نے ایٹ کیا ہے اس میں ہے ادھرک جو کہ کوٹی ہوئی ہے اور ہے ہری مرچ ہری مرچیں اور ادھرک اگر دونوں کو آپ اچھی طرح سے کوٹ کے ڈالیں تو اس کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے ساغ میں تو ہاف چمچ ڈال دیا ہے لال مرچ کا پاودر ہاف چمچ کوٹی لال مرچ اور ہاف چمچ اس میں ڈال دیا ہے نمک تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ ہری مرچ اور ادھرک آپ نے کاٹ کے نہیں کوٹ کے ڈالنا ہے اس میں تو دوسری سائیڈ پہ ہمارا جو یہ دیکھیں ساغ اور پالک جو ہیں وہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں اس کو لگے ہیں تھے کہ بہت 45 سے 50 منٹ اب اس کو ہم نے جوسر مشین کا جو جگ ہوتا اس میں ڈال کے گرینڈ کرنا ہے لیکن گرینڈ آپ نے بہت کم کرنا ہے جسٹ کہہ لیں کہ ایک یا ڈیر سیکنڈ اس سے زیادہ نہیں تو وہ اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا مسالہ تیار ہے اس مسالے کے اندر ہم اس گرینڈ کیے ہوئے ساغ اور پالک کو ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے ہمارے سالن کا اب یہاں پہ جو پروسیس ہے نا یہاں پہ آپ کو تقریباً 20 سے 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس آئل میں اس مسالے میں آپ نے اس کو پکانا ہے ورنہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ رہ جائے گا بہت بڑا لگتا اور اس کی سمیل بھی اچھی نہیں ہوتی اور یہاں پہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے اس کو ڈرائے کرنے کے لیے اس میں ڈال دیتے ہیں آٹا مگر ہمارے گھر میں ہم نے کبھی اس میں آٹا نہیں ڈالا ہم اس کو ایسے ہی پکا پکا کے فرائی کرتے ہیں اور اس کا جو پانی ہے اس کو خوش کرتے ہیں میں نے 20 سے 25 منٹ اس کو پکا لیا دیکھیں کتنا خوبصورت آئل جو چھوڑ چکا ہے ہمارا سالن اور یہ پکنے سے ہی اس کا فلیور اور اصلی خوشبو آئے گی پانی آپ نے ڈرائی کرنا ہے چاہیے آپ کو لگے 20 منٹ چاہیے لگے 35 منٹ دھنیا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور سالن کی جو لکس ہے جو سالن کی شکل ہے وہ بتا دیتی ہے کہ وہ تیار ہے کہ نہیں اگر اس میں ابھی بھی نمی اور پانی ہوتا تو یہ بلکل دیکھنے بھی بھی اچھا نہیں لگنا تھا اور ٹیسٹ تو اس کا بلکل بننا ہی نہیں تھا اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس میں صرف ہری مرچیں اور جو ادرک ہے وہ ڈالتے ہیں تو اس میں تھوڑی سے اگر لال مرچ بھی آپ ایڈ کریں تو اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ جو بھنائی ایڈ پہ یہ آپ نے خاص کر ذہن میں رکھنی ہے تو اس کو پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ساگھ کی جو لکھ ہے وہ کتنی آئلی اور کتنی شائنی ہے اگر یہ شائنی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر پانی ہے اور اگر پانی ہے تو یقین کریں اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوگا تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہم نے اس میں کوئی آٹا نہیں ڈالا اس کا پانی ڈرائی کرنے کے لیے اس کو ویسے ہی ہم نے پکا کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کی ہے تو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیسا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی خوبصورت مزیدار ہمارا جو ساگھ ہے سرسو کا ساگھ تیار ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں اس کو آپ بوائلڈ رائس کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ یہ پسند کیا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جو آپ نے ذہن میں رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو اس کو جب آپ نے بوائل کرنا ہے تو بہت کم گرینڈ کرنا بات میں اور دوسری بات جب اس کی بنائی کرنی ہے تو اس کو کم سے کم 20-25 منٹ کرنا ہے تاکہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو اس طرح سے اس کو بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا